بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ڈی ایم اصل میں جو اس کا برین ہے وہ پاکسین پیپلز پارٹی کا برین ہے اور اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ان ہاؤس چینج کے اوپر ہو رہا ہے اور اس کیلئے ان کو کاف لیگ کی حمایت حاصل ہے اور ایک بڑے مشہور ہمارے ٹیکنوکرینٹ ہیں وہ بھی میدان میں اتر آئے ہیں اور ہر جگہ لابنگ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کو نومنیٹ کریں اور وہ جو ہے باقی جماعتیں ان کو اگری کریں تو وہ اگر ٹیکنوکرینٹ آتی ہے تو وہ آ جائیں گ لیکن زیادہ چانسز ان ہاؤس چینج کے اگر مارچ کے بعد بنتے ہیں تو اس کے لئے پاکسین مسلمنی کاف جو ہے وہ اس ساروں سے رابطے میں ہیں کل تک اس کے اوپر تفصیلات آئیں گی آپ کو مزید بتاؤں گا ان کا نامزد وزیراعظم گون ہو سکتا ہے لیکن ابھی ایک امپورٹن بات کہ چائنہ نے امریکہ کو ایک اور میدان میں شکست دی دی اور امکان ظاہر کیا جانتا ہے کہ چائنہ اس حوالے سے دوزار اٹھائیس میں کمیابی حاصل کرے گا لیکن حیران کن طور پ ٹرم کی گیم ایسی الٹی پڑی ہے کہ امریکہ پہلے سے خود دوسرے نمبر پہ آ گیا وہ کیا پھر جبکہ چائنہ اور بھارت میں ایک دفعہ پھر کشیدگی بڑھ گئی ہے بہت بڑھ گئی ہے سکم کے مقام پہ دونوں ممالک کے فوجی آپس میں گھتم کتھا ہو گئے ہیں اور اس میں کس ملک کی کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں اور دونوں ممالک کے ذمہ دران سمیت باخبر ذرائع اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں اس پر بھی بات کروں گا اور چائنہ اور بھارت میں کب ت تک جنگ اب متوقع ہے اس میں بھی روشنی ڈالوں گا جبکہ چائنہ نے بائیڈن کی طاقت اور اس کے رسپونس کا اندازہ لگانے کے لیے تائیوان سے چھیڑ شارٹ شروع کر دی ہے مسلسل دو دنوں سے مجموعی طور پر ستائیس اینٹی سب مرین وار پلینز تائیوان کی فضائی حدود میں کیا کر رہے ہیں اس میں بھی روشنی پڑے گی لیکن پہلے آپ کو انتہائی اہم ورلڈ ہیڈ لائن سے آگا کر دوں بھارت میں کسانوں نے مودی سرکار کو چیلنج کر تیوری سے سبق سکھانے کا فیصلہ کر دیا اور لال کلا بند ہو چکا ہے کرفیو کا سما ہے اور مہاتیر محمد کے حوالے سے بڑی بری خبریں آئی ہیں کہ شاید ان کو کرونا ہو گیا لیکن ترجمان نے ان کی تردید کیا کہ مہاتیر اپنے گھر پہ ہیں صحت ماند ہے بھارتی اینکر ارنب کسوامی کا ایک اور فراڈ سامنے آ گیا ارنب کسوامی نے چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے چالیس لاک رشوت دی بھارتی میڈیا کے مطابق ڈراؤٹ کاسٹ آرٹ دانس گھتا نے پولیس کو بتایا کہ بھارتی اینکر نے تین سالوں میں انہیں دو مرتبہ ڈالرز میں ادائیگی کی اور ابودعابی میں مینسپل انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہم مکان اور پراپٹی مالکان انویسٹرز اور پراپٹی مینیجر سے درخواست کرتے ہیں کہ جو بہت سارے لوگوں کو چھوٹے کمرے اور اپارٹمنٹس پر رہنے کے لیے جگہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اس سے پہلے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے ایک کمرے میں تین س دا افراد رہائش اکتیار نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ایک کمرے میں سب ڈیویشن بنانا بھی غیر کانو نہیں ہے اور رہائشی قوانین کی خلاف برزی کرنے والے کو دس ہزار درم سے لے کے ایک لاکھ درم تک جرمانہ آئیت کیا جا رہا ہے چائنہ میں تباہ ہونے والے سونے کی کان میں چھ سو فٹ کی گہرائی میں ملوے تلے دبے گیارہ کان کنوں کو امدادی کارکنان نے چودہ روز بعد بحافظت نکال دیا اور سرکاری ٹیلیویشن پر کارکنوں کے بحافظت باہر آنے کے مناظر کو براہ راز دکھایا گیا کان کنوں کے زندہ ہونے کی معلومات کے بعد کئی ہفتوں تک کھدائی کا کام جو ہے تین دن میں مکمل کر لیا گیا لیکن تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اگلے دن مزید خدائی کے بعد نکالے جانے والے نو مزید مزدور مرتع حالت میں پائے گئے بھارتی آرمی چیف نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے میں تو کہتا ہوں منٹل کیس ہے لیکن وہ کہتا ہے میں صرف ذہنی دباؤ کا شکار ہوں ایک طرح وہ پاکستان کو جنگ کی دمکیاں دے رہے ہیں دوسری طرح پاکستان اور چائنہ کی طرح سے مشترکہ حملے کے خوف سے ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں بھارت کے دارالحکومت میں خان مارکٹ میٹرو سٹیشن پر پاکستان زندہ بات کے نارے سن کے پولیس کے دوڑے لگیں اب بات کرتے ہیں بھارت اور چائنہ کی صرف سے بڑی کمر کی دونوں ممالک کے فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے اس میں بھارتی میڈیا کے مطابق بیس چائنیز اور چار بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں یہ واقعہ بیس چنویلی کو ہوا ہے جسے اب منظر عام پہ لائے گیا اور یہ واقعہ سکم میں نکولا کے مقام پہ آیا پیش آیا جہاں بھارتی فوج کا مطابق چائنیز پٹرولنگ پارٹی نے بھارتی علاقے میں گھسنے کی کوشش کی اسے چیلنج کیا گیا اس کے نتیجے میں دونوں فوجی ڈنڈے سوٹوں سے ایک دوسرے پہ برس پڑے اور اس حوالے سے دونوں طرف سے ہلاکتوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں نکولا طبط ریجن میں بھوٹان اور نپال کے دربیان ہے اور یہ علاقہ بھارت کے چکن نیک کہلائی جانے والے علاقے کے بہت قریب ہے جہاں بھارت کی سات باغی ریاض قومے سے اور وہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں جبکہ توار کروز بھارت اور چائنہ کے کمانڈرز کے درمیان میٹنگ کا نائنٹ راؤنٹی ہوا ہے ان مذاکرات کا آٹھوں دور بزشتہ سال نومبر میں ہوا تھا اور انڈیا مسلسل اس بات پر زور دیتا ہے کہ ان مذاکرات میں چائنہ پہ ذمہ داری ہے کہ اختلافات کو بڑھ دینا دیں گزشتہ سال اکٹوبر میں ہونے والی ساتھویں دور کے مذاکرات میں چائنہ نے مطالبہ کیا کہ انڈیا اپنی فوجیں پینگوانگ جھیل کے جنوبی کنارے کے پاس سے اٹھا لیں لیکن انڈیا بھی بزید ہے کہ فوجیں اٹھانے کا عمل ایک ساتھ ہی شروع کریں گے لدہ کے پاس انتہائی بلندی میں دونوں ممالک نے کم از کم پچاس زار فوجی تائیونات کر رکھیں اکثر اوقات درجہ حرارت صفر سے بھی نیچے آ جاتا ہے اور اچھے بلے ابھی تک دونوں مالک کے درمیان ڈیڈ لاغ یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے سردیاں کم ہوں گی بھارل چائنہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور کبھی امکان ہے کہ اپریل میں چائنہ بھارت کو حیران کن سرپرائز دے سکتا ہے اس حوالے سے بھارتی تجزیہ کاروں کا جن میں پراوین شونی ہیں ان کا کہنا ہے کہ چائنہ بھارت فوجی حکام کی میٹنگ کے پاس منظر میں بیس جنرلی کو ہونے والی لڑائی پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے چائنہ اپنی بات پر ٹٹا ہوا ہے بھارت کے زیادہ کچھ کھونے کے امکان آتا ہے جبکہ اندھاکہ مذاکرات کے پاس منظر میں جوائنٹ سٹیٹمنٹ آنے کا کوئی امکان نہیں چائنہ تو اس پر بزد ہے کہ انتیس اور تیس اگرز کی رات کو بھارت نے جن پہاڑیوں پر قبضہ کیا تھا اس سے پیچھے ہٹے بھارتی ڈیوانڈ کی چائنہ اپریل کی پوزیشن پر واپس آئے اور اس پر چائنہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اب چائنیز میڈیا گلوبل ٹائم سے کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا کی چھٹکوں کی ریپورٹس اور زخمی ہونے کی اطلاعات بلکل بے بنیاد اور جھوٹ ہیں اور اپنی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے گلوبل ٹائم سے دعویٰ کیا کہ چائنیز پیپل لیبریشن آمی فرنٹ لائن پیٹرول لوگز میں اس قسم کی کسی بھی پیٹرولنگ کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے موجودہ حالات میں چیزوں کو ٹھیک کا نقوش کی جاری ہے اگر ان حالات میں کوئی کیجولٹیز ہوئی ہوتی ہیں تو اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسے لوگ اوپ میں درج نہ کیا جاتا بھارتی فوائی نے بعد میں اس حوالے سے کہا کہ ہمیں اس حوالے سے کافی معلومات وصول ہوئی ہیں نکولا ایریا آف نورت سکم میں چھوٹی موٹی جھڑپ ہوئی تھی اسے مقامی کمانڈرز نے حل کر لیا لیکن چائنیز وزار کے خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملٹری ٹاکس کے بعد اس معاملے پر معلومات دی جائیں گی جبکہ ایک سیٹلائٹ میں سامنے آیا اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ چائنہ نے 4.5 کلومیٹرز اندر عرونہ چل پر دیشن بھارت کے علاقے میں گاؤں بسا لیا اس میں 101 گھر تعمیر کیے گئے دوسری طرح چائنہ نے امریکہ کو ایک اور میدان میں چھاڑ دیا اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ کے مطابق فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا اور غیر ملکی کمپنیوں کی طرف سے امریکہ میں کوئی کی جانے والی انویسمنٹ پوزشتہ سال کے مقابلے میں آدھی سے بھی کام ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے اسے فیلڈ میں نمبر ون کی پوزشن سے ہاتھ دھونا پڑ گیا جبکہ چائنیز کمپنیز میں انویسمنٹ میں چار فیصد اضافہ ہوا ہے اس کے بعد چائنہ فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ میں دنیا میں پہلے نمبر پہ آ گیا 2019 میں امریکہ میں 251 بلین ڈالر کی فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہوئی جبکہ چائنہ میں 140 بلین ڈالر کی یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ انڈ ڈیویلپنٹ کے مطابق 2020 میں چائنہ میں 163 بلین ڈالر کی فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہوئی جبکہ امریکہ میں 134 بلین ڈالر کی انویسمنٹ ہوئی 2016 میں امریکہ 472 بلین ڈالر چائنہ 134 بلین ڈالر پہ تھا اور ڈالنٹ ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں امریکی کمپنیوں پہ زور ڈالا تھا کہ چائنہ کو چھوڑ کے امریکہ میں انویسمنٹ کریں لیکن یہ معاملہ اُلٹ ہو گیا اور ایک دن پہلی آپ کو چائنہ میں ساؤٹ چائنہ زی کے حوالے سے نئی قانون سازی اور چائنہ کے جہازوں کی تائیوان پہ پرواز کی خبر دیتی اب تائیوان نے کہا ہے کہ چائنہ کی طرف سے تائیوان کی فضائی خلاف ورزی جو ہے اگلے روز بھی جاری رہی جبکہ پہلے دن 15 چائنیز جہازوں نے تائیوان کی فضائی حدود پہ ایکسائز کی اس پہ امریکہ سے واننگ بھی جاری کی لیکن اکلی دن چائنہ کے 12 جنگی جہازوں نے دوبارہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی ایکسائز جاری رکھی بائیڈن کی جانب سے اپنے عودے کالب اٹھاتے ہی چائنہ نے یہ ایکسائز شروع کر دی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چائنہ امریکہ کو چیک کر رہا ہے کہ بائیڈن تائیوان کی مدد میں کس حد تک آ کے جا سکتا ہے چائنہ تائیوان کو ون چائنہ کا حصہ سمجھتے ہوئے اس سے اپنا ایک صوبہ قرار دیتا ہے جبکہ تائیوان ایک ازاد ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ ابھی تک کی بڑی امپورٹن خبریں تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کرلوں مزید آتی ہیں میں آپ کو بتاتا رہوں گا لیکن اس کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اللہ حافظ